ماشاء اللہ آج کا موضوع ہے قرآنی تعلیمات کے تحت قرآن مجید کی عظمت قرآن مجید الحمدللہ ماشاء اللہ ہر گھر میں موجود ہے یہ پروردگار کا کلام ہے انتہائی عظیم نعمت ہے اس کی ہم جتنی بھی قدر کریں قدردانی کریں وہ کم ہے اس لئے کہ کلامِ الٰہی ہے اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے سب سے بہتر کلام ہے کائنات کا سب سے اوپر کلام ہے سب سے امدہ کلام ہے اس لئے کہ خالقِ کائنات کا کلام ہے قرآن مجید کی بڑی عظمت ہے بڑی اہمیت ہے اس میں خود قرآن مجید میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے اس کو بتایا گیا کہ کس طرح سے پڑھا جائے قرآن مجید آواز دے رہے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَا قرآن ٹھائر ٹھائر کے پڑھو اور قرآن کی زبان میں ہے یہ بھی خود قرآن بتا رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا هُو قُرَانًا عَرَبِيَّا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اب لوگوں کو چاہیے کہ عربی زبان سیکھیں قرآن پڑھنا سیکھیں قرآن پڑھنا ان کو آتا ہونا چاہیے اور قرآن پڑھنا آنے کے بعد پھر اس کو پڑھتے رہنا چاہیے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کائنات کی واحد کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے جس کا سننا بھی عبادت ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے جو انسان تلاوت قرآن کلام پاک دیکھ کر کے کرتا ہے تو اس کو تینوں طرح کا ثواب ملتا ہے دیکھنے کا بھی پڑھنے کا بھی سننے کا بھی جو دیکھ کر کے باوازہ ولن پڑھتا ہے اس کو تینوں طرح کا ثواب ملتا ہے کیا عظیم کتاب ہے کہ اس کا سننا بھی عبادت دیکھنا بھی عبادت پڑھنا بھی عبادت ہے اس کے نیچے سے لوگ نکلیں اور اس کی ہوا بھی لیں شفا بخش ہے لیکن پڑھنا نہ چھوڑیں اس کا مطالعہ کرنا نہ چھوڑیں اس کی تراؤت کرنا نہ چھوڑیں لوگ پڑھ کے سیکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں ان سے کہا جاتے کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے کیا قرآن پڑھنا نہیں آتا تو جواب میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو قرآن بچپن میں ختم کر چکے ہم تو بچپن میں پڑھ چکے ہیں گوئے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھئی آپ نے کہیں کے لئے سیکھا تھا ان سے سوال ہے کہ آپ نے بچپن میں پڑھا تھا کسی لئے پڑھا تھا پڑھ کے رکھ دینے کے لئے پڑھا تھا یا پڑھتے رہنے کے لئے پڑھا تھا تو یقینا جواب یہی ملے گا کہ پڑھتے رہنے کے لئے پڑھا تھا تاکہ پڑھنا آجائے اور جب پڑھنا آجائے تو انسان عبادت کا ثواب بھی حاصل کرے اور جو اس کا اصل مقصد ہے پڑھنے کا وہی ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو کیسے ہدایت حاصل ہوگی جب تک اس کا مطلب حاصل نہیں ہوگا تو کیسے ہدایت حاصل ہوگی ہم چاہے ایک صفحہ پڑھیں قرآن مجید کا لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اس کے مطلب کے ساتھ پڑھیں آج الحمدللہ ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے اردو میں موجود ہے ہندی میں موجود ہے انگلیش میں موجود ہے گجراتی موجود ہے فرنش میں موجود ہے دنیا کی دیگر زبانوں میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ انسان آئے اس نعمت عظمہ سے فائدہ اٹھائے اس کے ثواب بھی حاصل کرے اور ہدایت بھی حاصل کرے تو جتنی بھی ہم اس کی قدر کر لے جائیں وہ کم ہے یہ نعمت ہر گھر میں موجود ہے بس فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے جزدان سے نکالنے کی ضرورت ہے اس کا گرد صاف پننے کی ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے رکھے رکھے گر جم جاتی ہے غلاف سے نباہر نکالیں اس کو چومیں احترام کریں اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ پرودگار ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا کیا کلام ہے اس کا کیا کہنا ہے اس کا مطالبہ ہم سے کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ کیسی ہم زندہی گزاریں کہ ہم انسان کہلانے کے قابل ہو جائیں ہم کیسی زندہی گزاریں کہ ہم باخلاق بن جائیں ہم کیسی زندہی گزاریں کہ اطاعت گزار بن جائیں ہم کیسی زندگی گزارے ہیں کہ عبادت گزار بن جائیں ہم کیسی زندگی گزارے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں ہم کیسی زندگی گزارے ہیں کہ رسول اور آئیمہ ہمیں پسند کرنے لگیں ہماری زندگی کیسی زندگی ہو ہماری زندگی الہی زندگی ہونی چاہیے ہماری زندگی قرآنی زندگی ہونی چاہیے ہماری زندگی اسلامی زندگی ہونی چاہیے اور لوگ زندگی میں ملنے کی تمنہ کریں خواہش کریں اور مر جائیں تو افسوس کریں ایسی زندگی ہونی چاہیے مولا علی کے قول کے مطابق کہ ہم لوگ اس طرح سے برطاو کریں اس طرح سے سلوک کریں قرآن کی روشنی میں کہ لوگ ملنے کی تمنہ کریں اور ہم دنیا سے چلے جائیں تو لوگ افسوس کریں تو تلاوت قرآن مجید کریں اپنے گھروں کو نورانی بنائیں اپنے گھروں کو منور کریں اس لئے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نورو بیوتکم بے تلاوت القرآن اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو اب جب ہم گھر میں تلاوت قرآن کریں گے تو ہمارے گھر نورانی ہو جائیں گے کیسے نورانی ہو جائیں گے جسے آسمان میں ستارے چمکتے ہو دکھائے دیتے ہیں جب انسان رات میں ٹائلنے کے لئے باہر نکلتا ہے زیر آسمان ہوتا ہے تو اس کو آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے دکھائے دیتے ہیں تو سوال ہوا کیا کہ زمین کے اوپر بھی ستارے دکھائے دیتے ہیں کہ ہاں زمین پہ بھی ستارے دکھائے دیتے ہیں کہ جس طرح سے اہل زمین کو آسمان میں ستارے دکھائے دیتے ہیں ویسی آسمان والوں کو زمین کے اوپر ستارے دکھائے دیتے ہیں کب کہ جب جس گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کو ایسے دکھا جاتا ہے کہ جیسے اہل زمین کو آسمان میں ستارے دکھا جاتے ہیں تو روشن و منور ہوتے ہیں گھر نورانی ہوتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کریں اور اس سے استفادہ کریں حکم فروردگار کو حاصل کریں کہ فروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا کیا مطالبہ ہے اسلامی زندگی کیسے زندگی ہوگی یہ قرآنی زندگی کیسے زندگی ہوگی سب کچھ قرآن مجید میں پروردگار نے سمیٹ دیا ہے سمو دیا ہے ہر خوشکتر اسکندر موجود ہے لا عورت بن ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو قرآن مبین میں نہ پایا جائے کتاب مجید میں نہ پایا جائے تو ہمیں بس یہ کہ پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے مطالب مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی قرآنی زندگی بن جائے اور قرآنی زندگی اسلامی زندگی ہوگی اہلِ بیعت کی پسندیدہ زندگی ہوگی امید ہے کہ آپ نے قرآن کی عظمت و اہمیت کا اندازہ لگایا ہوگا ہمارا کے بھی کچھ کلمات اس سلسلے میں اس کریں گے قرآن کی عظمت و فضیلیت کی سلسلے میں تاکہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں اس کے مقصد کو سمجھ سکیں قرآن کی عظمت کو جان سکیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں دنیا بھی سوا سکیں اور آخرت بھی سوا سکیں وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین